بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ ستمبر دوہزار تئیس کو روزنامہ جنگ میں ایک خبر شائع ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ پانچ پاکستانی لڑکیاں ایل سلوڈور میں ہونے والے مقابلہ حسن میں شرکت کرنے کی تیاری کر رہی ہیں اس خبر پر سب سے پہلے شدید رد عمل مولانا حضرت تکیو اسمانی کی طرف سے ظاہر کیا گیا ان کی طرف سے کیا کہا گیا تکیو اسمانی صاحب نے حکومت پر دھارتے ہوئے کہا پانچ دو شیزائیں عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں اگر یہ سچ ہے تو ہم کہاں جا پہنچے ہیں کتنے نیچے گریں گے حکومت اس خبر کا فوری نوٹس لے کر زمداروں کے خلاف کاروائی کرے اور کام از کم ملک کی نمائندگی کا تأثر زائل کرے اس خبر پر دوسرا شدید رد عمل انصار عباسی صاحب کی طرف سے سامنے آیا انہوں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل کے ایک حصے کو ٹویٹ پر وزیراعظم کو ٹیک کرتے ہوئے کہا مقابلہ حسن میس یونیورس میں پانچ پاکستانی دو شیزائوں کو پاکستان کی نمائندگی کی اجازت کس نے دی وزیراعظم کاکڑ نے یہ فیصلہ کابینہ کا ہے یا کسی وزیر مشیر کا کیا حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر کوئی پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے اس کا جواب وزیراعظم کی طرف سے نہیں دیا گیا بلکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی صلنگی نے دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کسی کو میس یونیورس مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نامزد نہیں کیا مرتضی صلنگی کی طرف سے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں مزید کہا گیا کہ حکومت اور ریاست پاکستان کی نمائندگی ریاست اور حکومت کے ادارے کرتے ہیں ہماری حکومت نے کسی غیر ریاستی اور غیر حکومتی فردی یا ادارے کو ایسی کسی سرگرمی کے لیے نامزد کیا نہ کوئی ایسا شخص ادارہ ریاستی یا حکومت کی نمائندگی کر سکتا ہے نگران وزیراعظم نے فارن نافذ کو ہدایت کی کہ وہ دبائی حکام سے رابطہ کریں کہ مقابلہ حسن کے لیے پاکستان کے نام کو کوئی پرائیویٹ کامپنی کیسے استعمال کر سکتی ہے انٹیلیجنس بیورو نے وزیراعظم کو رپورٹ دی کہ فلپائن کا شہری جو دبائی میں مقیم ہے اس کی کامپنی نے مقابلہ حسن کے لیے پاکستانی خواتین سے درخواستیں مانگی تھی یہاں تک تو معاملہ ہو گیا خبر کا اور اس پر ردعمل کا اب آپ کے سامنے انسار عباسی صاحب کا کالم رکھتے ہیں انسار عباسی صاحب کے کالم کا عنوان ہے پاکستان کے ساتھ یہ کھیل کس نے کھیلا آج ایک خبر پڑی جس کی سرخی یہ تھی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی حسینہ میس یونیورس مقابلہ میں حصہ لیں گی پانچ دو شیزاؤں کا انتخاب یہ پڑھ کر سوچائیسی کی قصر رہ گئی تھی دنیا سے کچھ اچھا تو ہم سیکھنے سے رہے لیکن سارا زور ہی ایسے کاموں میں ہے خبر پڑھنے کے بعد ایک ٹویٹ کیا جس میں وزیراعظم انوار اور حق کاکڑ کی اس خبر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا کیا اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان کی حکومت کو کسی طور پر بھی اس مقابلہ میں اس ملک کی کسی بھی خاتون کو حصہ لینے کی اجازت دینی چاہیے اس مقابلے میں پاکستان کی شمولیت پر ایک طبقہ ضرور واہ واہ کرے گا اور اسے عورتوں اور پاکستان کی ترقی سے جوڑے گا لیکن یقین جانے اس کا تلگنا عورت کی ترقی سے ہے نہ پاکستان کی ترقی ہے لیکن یقین جانے اس کا تلگنا عورت کی ترقی سے نہ پاکستان کی ترقی ہے بلکہ سچ پوچھیں یہ عورت کے استحصال اور اس کی تضحیق کا مقابلہ ہے باعثیت مسلمان اور باعثیت پاکستانی میرے لیے تو یہ ایک شرمندگی کا باعث ہوگا اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کوئی خاتون اس مقابلہ حسن میں نمائندگی کرتی ہے نمائندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کام حکومت کی اجازت سے ہو رہا ہے اگر ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہے یا ایسا نہیں بھی ہے تو میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس ممکنہ شرمندگی سے پاکستان کو بچایا جائے ایسے مقابلے میں حصہ لینے کی نہ ہمارے آئین اور قانون اور نہ ہی اسلام اجازت دیتا ہے آج سے کوئی پندرہ بھی حصہ قبل ایک ایسی خبر کسی اخبار میں شائع ہوئی تھی جس کے مطابق بیرون ملک مقیم ایک پاکستانی خاتون نے مقابلہ حسن میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کی نمائندگی کا اعلان کیا تھا وہ دور جنم شرف کی روشن خیالی کا دور تھا اس کے باوجود میں نے اس وقت یہ مسئلہ اجاگر کیا کہ کیسے کسی پاکستانی خاتون کو مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کی اجازت دی جا سکتی ہے اس دور کے سیکٹری سوشل ویل فیر اور کلچر سے بھی میری بات ہوئی جس پر حکومت کی طرف سے فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ کسی خاتون چاہے وہ بیرون ملک میں رہتی ہو اس سے ایسے مقابلہ میں پاکستان کے نام کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور یوں اس خاتون کو پاکستان کا نام استعمال کرنے سے روک دیا گیا اور ہم ایک ممکنہ شرمندگی سے بچ گئے لیکن اب ہمارے ٹی وی چینلز اس خبر کو ایک بڑا مارکہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کون خوش قسمت پاکستانی خاتون ہوگی جو اس مقابلہ میں حصہ لے گی اس میڈیا نے تمام حدیں ہی بار کر دی لیکن افسو یہ ہے کہ کوئی بولتا نہیں مقابلہ حسن میں کسی پاکستانی خاتون کا حصہ لینے کی قطعی اجازت نہیں دی جانی چاہیے آج شایہ ہونے والی خبر کے مطابق مقابلہ حسن میں دنیا میں طویل عرصے سے جاری اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقابلہ حسن کے ٹائٹل میس یونیورس کے لیے تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی نمائندگی ہوگی پہلی مرتبہ میس یونیورس پاکستان کے فائنلسٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے دوہزار تیس کے لیے ٹاپ فائی فائنلسٹ شامل ہیں میں نے ٹویٹر کے ذریعے حکومت پاکستان سے سوال کیا کہ اس مقابلہ میں حسن لینے کے لیے حکومت نے کوئی پالیسی فیصلہ کیا کسی پاکستانی خاتون کو مقابلہ حسن میں حسن لینے کی اجازت دی یہ فیصلہ وزیراعظم کا کرنے کیا یا کبھی نہ کا یہ فیصلہ ہے یا کسی وزیر مشیر کی اپنی مرضی اور ملشاہ کے مطابق ہو رہا ہے اس پر مجھے وزیر اطلاعات کا فون آیا اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے قطعی طور پر ایسی اجازت نہ کسی کو دی کسی ایسے مقابلے میں حسن لینے کا فیصلہ کیا نہ کسی کو پاکستان کی نمائندگی کا اختیار دیا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کھیل پاکستان کے خلاف کون کھیل رہا ہے انسار ابہ سے مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے وزیراعظم آفیس سے فون آیا اور بتایا گیا کہ وزیراعظم نے میرے ٹویٹ پر نوٹس لیا ہے اور انٹیلیجنس بیورو کو فوری طور پر احکامات جاری کیے کہ وہ پتہ لگا ہے کہ پاکستان کا نام استعمال کر کے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے یہ تھا انسار ابہ سے کا کالم جس میں انہوں نے اپنی مقابلہ حسن کے حوالے سے رائے ظاہر کی جس مقابلے میں اریکہ رابن منتخب ہو کر حصہ لینے جا رہی ہیں یہ مقابلہ ہوگا پندرہ اکتوبر کو ایل سلوڈور میں اب آ جاتے ہیں یاسر پیرزادہ کے کالم کی طرف یاسر پیرزادہ نے اپنے کالم کا انوانا رکھا ہے میس پاکستان حرام میسٹر پاکستان حلال اپنے کالمیں وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب بغداد پر حملہ ہوا تو اس وقت علماء اکرام یہ بحث کرنے میں مصروف تھے کہ سوئی کے نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں کہتے ہیں میں نے اس لئے لکھا کہ اس واقعے کی صحت پر مجھے شبہ ہے لیکن اگر اس واقعے لیکن اس واقعے کو اگر ڈینگی بھی ہے تو کام چل جائے گا کیونکہ اب یہ واقعہ ضرب المثل بن چکا ہے اور محض اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی غرض سے سنایا جاتا ہے سکوت بغداد کو آٹھ سو سال گزر گئے مگر ہم وہیں کھڑے ہیں آج بھی ہمارے علماء لکھاری اور دانشور وہی لکیر پیٹ رہے ہیں ہم یہ تیعن ہی نہیں کر سکے کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں حال تو بہت بات کی بات ہے ایک تازہ مثال دیکھ لیں پانچ پاکستانی خواتین کو عالمی مقابلہ حسن میں شرکت کے لیے نامزد کیا گیا ان میں سے اریقہ روبرنامی خاتون مص پاکستان منتخب ہوئی اور اب وہ ایل سیلواڈور میں عالمی مقابلے میں شرکت کریں گی اس پر ممتاز عالم دین مفتی تاکی عثمانی نے ٹویٹ کیا کہ پانچ دو شیزائیں عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی اگر یہ سچ ہے تو ہم کہاں تک نیچے گریں گے حکومت اس خبر کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرے اور کامسکام ملک کی نمائندگی کا تاثر زائر کرے اصول کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو آئین اور قانون کے مطابق اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے مفتی صاحب کیونکہ پاکستان کے شہری ہیں اس لیے انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنا نکتہ نظر رکھیں اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاہم یاد رہے کہ یہ وہی آئین ہے جو ہر شہری کو اپنی مرضی سے جینے کا حق دیتا ہے یاسر پیرزادہ مزید لکھتے ہیں اگر اب اپنی مرضی سے ایسا کو استعمال کر کے کچھ خواتین عالمی مقابلے میں شرکت کی مطمئنی ہیں تو اس میں مفتی صاحب میں یا کوئی بھی اور شخص کیونکہ محترز ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ آئے گا کہ کسی کو کھلی چھوٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس قسم کی حیاب آختہ سرگرمیوں میں حصہ لے کر ملک کا نام بدنام کرے یہ منطق عجیب ہے اس ملک کے طول و عرض میں تنسازی کے مقابلے ہوتے ہیں مرد باڈی بیلڈر بالشت بھر کا جانگیا پہنکار ان میں حصہ لیتے ہیں میڈیا پر ان کی خبریں چلائی جاتی ہیں مگر یہ مقابلے کبھی ہمارے مفتیہ نے کرام کو نہیں کھٹکے کیوں؟ اس لیے کہ ان مقابلوں میں مرد حصہ لیتے ہیں حالانکہ اسلام میں سطر پوشی کا جو مایار مردوں کے لیے مقرر ہے ان مقابلوں میں اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا کسی عالم دین مفتیہ لکھاری نے اس کے بارے میں مضمون نہیں لکھا ٹویٹ نہیں کی اور اتراز نہیں جڑھا کیوں؟ اس لیے کہ ہم عورتوں اور مردوں کو برابر ہی نہیں سمجھتے اور یہی اصول مسئلہ کی جڑھ ہے ہمارے نزدیک مس پاکستان حرام ہے اور مسٹر پاکستان